الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد قرآن حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے جس میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے فرعون موسیٰ گزشتہ واقعات میں یہ معلوم ہو چکا کہ فرعون شہان مصر کا لقب ہے کسی خاص باشا کا نام نہیں ہے تین ہزار سال قبل مسیح سے شروع ہو کر اہد سکندر تک فرعینہ کی فرعون کی جمعہ فرعینہ کے اکتیس خاندان مصر پر حکم رہے ہیں سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا ہے تو تین سو بتیس قبل مسیح سکندر کے ہاتھوں مفتو ہو گیا ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا فرعون حیکسوس حمالقہ کے خاندان سے تھا جو دراصل عرب خاندانوں ہی کی ایک شاق تھی تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اہد کا فرعون کون ہے اور کس خاندان سے متعلق ہے آپ محرخین عرب اور مفسرین اس کو بھی امالقہ ہی کے خاندان کا فرد بتاتے ہیں اور کوئی اس کا نام ولید بن مسعب بن ریان بتاتا ہے کوئی مسعب بن ریان کہتا ہے اور ان میں سے ارباب تحقیق کی راہ یہی ہے کہ اس کا نام ریان یا ریان ابا تھا ابن کسیر کہتے ہیں کہ اس کی کنیت ابو مرہ تھی یہ سب اقوال قدی محرخین کی تحقیقی روایات پر مبنی ہیں مگر اب جدید مصری اثری تحقیقات یعنی کنٹمپوری اور ہجری کتبات پتھر کے جو کتبات ملے ہیں ٹابلٹس وغیرہ ان کے پیش نظر اس سلسلے میں دوسری رائے سامنے آئے ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون رامسی سے سانی کا بیٹا من فتاح ہے جس کا دور حکومت بارہ سو بانوے قبل مسیح سے شروع ہو کر تیرہ سو پچیس قبل مسیح پر ختم ہوا تیری اصل میں تو ہاں ان سے غلطی ہوئی ہاں ٹھیک ہے وہ اصل میں لکھنے کا انداز ریورس ہوتا ہے اس میں بہرحال اس تحقیقی روایت کے مطالق احمد یوسف احمد آفندی نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے یہ مصری دارالعاثار کے مصور ہے اور اثری اور ہجری یعنی پتھر کے یہ ہجری ہاتھ دوسرا والا ہوتا ہے جو ہجرت سے مطالق ہے یہ حجر پتھر والا ہے تو اس کو حجری کہنا چاہیے بلکہ حجری حجرِ اسود جو ہوتا ہوں تو اثری اثر وہ جو آثار ہوتے ہیں آثارِ قدیمہ اور حجری پتھروں کے پر تحقیق کے تحقیق کے بہت بڑے عالم ہیں ان کے اس مضمون کا خلاصہ نجار نے قصص الانبیاء میں کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ بات پائے تخت کو پہنچ چکی ہے پائے تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے ہیں تو یہ فرائنہ کے سولوے خاندان کا زمانہ تھا اور اس فیرون کا نام عبابی الاول تھا میں نے اس کی شہادت حجری قطبے سے حاصل کی جو عزیز مصر فوقی فارع فوقی فارع یا فوتی فار پوٹیفر کے مقبرے میں پایا گیا اور ستھروے خاندان کے بعد آثار سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اس خاندان سے قبل مگر قریب ہی زمانے میں مصر میں حولناق قہد پڑ چکا تھا لہٰذا ان تعینات کے بعد آسانی سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا داخلہ مصر عبابی الاول کے زمانے میں تقریباً سولہ سو قبل مسیح میں ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کے یہاں رہنا اور پھر قید خانے کی زندگی بسر کرنا ان دونوں کی مدت کا اندازہ کر کے کہا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً ستائیس سال بعد مصر میں اس نشان سے داخل ہوئے تھے اس جس کا ذکر یعنی اس شان سے داخل ہوئے تھے جس کا ذکر قرآن مجیدہ تورا پہ کیا گیا ہم اگرچہ فرانہ مصر کی حکومت اور شاہی خاندانوں کے مطالب اچھی طرح آگاہی پات چکے ہیں اور پسری آثار نے اس میں ہم کو کافی مدد دیا مگر ابھی تک ان اثریات میں وہ تفسیری تصریحات دستیاب نہیں ہوئی جو فیرون بنی اسرائیل کی ادعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیست اور غرق فیرون و نجاتے بنی اسرائیل سے متعلق ہے تورات میں مذکور ہے کہ جس فیرون نے بنی اسرائیل کے ساتھ ادعوت کا معاملہ کیا اور ان کو سخت مسائل میں مبتلا رکھا اس نے بنی اسرائیل سے دو شہروں رامسیس اور فیثوم کی تعمیر کے خدمت بھی لی اور ان کو مزدور بنایا تو اثری حضریات قرآن آثار کی کھدائی میں ان دو شہروں کا پتہ تو لگ چکا ہے ایک کے قدبے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام برطوم یا فیثوم ہے برطوم یا فیثوم اس کا ترجمہ خدائی توم کا گھر اور دوسرے کا نام بررامسیس ہے جس کا ترجمہ قصر رامسیس ہوتا ہے اور شرقی جانب میں جو مقام اب تل مسخوتہ کے نام سے مشہور ہے یہی فیثوم کی آبادی تھی اور جس جگہ اب تنیتر یعنی یا قدی مصری زبان کی اعتبار سے خط نفر واقع ہے اس مقام پر رامسیس آباد تھے اس کو رامسیس سے ثانی نے اس لئے آباد کیا تھا کہ یہ مصر کی بحری جانب کے سنٹر میں بہترین قلعے کا کامز ہے اور فیثوم کی آبادی کا بھی یہی مقصد تھا اس شہر کی چار دیواری کے جو کھندر معلوم ہوئے ہیں وہ بلا شبہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ دونوں شہر مصر کے بہترین حفاظتی قلعے تھے نہ کہ تورات کے بیان کے مطابع غلوں کے گودام اس تمام قیلو قال کا مطلب یہ ہے کہ جس فیرون نے بنی اسرائیل کو مسائے میں مبتلا کیا وہ یہی رامسیس سے دوم ہے یہ مصر کے حکمرانوں کا انیسوہ خاندان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے زمانے میں پیدا ہوئے اور اسی کے آگوش میں پرورش پائی تاریخ اثریات سے پتہ چلتا ہے کہ اسی ویا یا اسی وے قبائل جو مصر کے قریب آباد تھے ان کے اور فرائنہ کے اس خاندان کے دنویان پہہم نو سال تک سخت جنگ و پیکار ہی رہی بنی وجہ اس وجہ سے یہ قرین قیاس ہے کہ رامسیس سے دوم نے اس خوف سے کہ کہیں بنی اسرائیل کہ یہ عظیم الشان قبیلہ جو لاکھوں نقفوس پر مشتمل ہیں اندرونی بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے بنی اسرائیل کو مسائے میں مقتلع کرنا ضروری سمجھا جن کا ذکر تورات اور قرآن مجید میں موجود ہے رامسیس سے دوم اس زمانے میں بہت محسن یعنی بڑی عمر کا اور معمر ہو چکا تھا اس لیے اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بڑے بیتے منفتا کو شریک حکومت کر لیا تھا اور رامسیس کی ڈیڑھ سو اولاد میں سے یہ تیرمہ لڑکا تھا لہٰذا منفتا ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا اور اسی کے زمانے میں بنی اسرائیل جسر سے نکلے اور یہی غرق دریہ ہوا کیونکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پرورش پاتے دیکھا تھا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اسلام کا پیغام سنایا تو قرآن عزیز کے ارشاد کے مطابق اس نے یہ تانہ دیا کہ کیا ہم نے اپنے یہاں تیرے بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تو اپنی عمر کے چند سال ہم میں بسر کر چکا ہے دورات میں ہے کہ خروج سے پہلے مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا اس سے مراد وہی رامسی سے دوم ہے جو منفتہ کا باپ تھا علامہ فلانڈریس نے ایک حجری کتبہ دریافت کیا ہے کتبہ دریافت کیا ہے جس پر سیاہ حروف کندہ ہے اور وہ پانچ سن دنانوے مصری میں لکھا گیا ہے یہ دراصل ایک بہت بڑی چٹان ہے جس کی بلندی تین میٹر اور چودہ سم ہے یہ کمبہ یہ کتبہ ہونا چاہیے دو وجہ سے معارض تحریر میں آیا تھا ایک یہ کہ ان تمام تفصیلات کو بیان کیا جائے جو اٹھاروے خاندان کے بادشاہ امون حطب نے امون حطب نے معبد آمون کی خدمت کے متعلق انجام دی تھی اور دوسرے یہ کہ انیسوے خاندان کے وادشاہ منفتہ بن رامسیس دوم کی تعریف میں کوئی لکھا جائے اس لئے اس کتبے کی عبارت شاعرانہ اس لوق پر لکھی گئی اور انفتہ نے یوسین پر جو فتح حاصل کی تھی اس کے بڑے فخر و مباہات کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اسقلان جیرز اور بانو عمیم جو فلسطین کے علاقے کے مشہور شہر تھے ان کے سکوٹ کی جانب اشارات کیے گئے ہیں اس کے زمن میں بنی اسرائیل کے مطالبے مختصر عبارت میں اظہار خیال کیا گیا اور یہ سب سے پہلا اصری نقش اور حضریات مصری کا پہلا کتبہ ہے جس میں بنی اسرائیل کا سرات کے ساتھ ذکر موجود ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل تمام حلاق ہو گئے اور اب ان کی نسل کا خاتمہ ہو گیا ایک باریک بین اس عبارت کو دیکھ کر بہ آسانی یہ علم حاصل کر سکتا ہے کہ یہ تحریر منفتہ کے زمانے میں نہیں لکھی گئی ورنہ تو مصری دستور کے مطابق بنی اسرائیل جیسے عظیم شان قبیلے کی حلاقت کے واقعے کو اس معمولی اور مختصر الفاظ میں درج نہ کیا جاتا بلکہ منفتہ کی شان میں بڑے زبردست پسیدے کے ساتھ اس دشمن پر کامیابی کا اظہار کیا جاتا اور جن واقعات پر اس کتبے میں اشارہ کیا گیا اس کی اہمیت و عظمت کا تقاضی یہی تھا کہ وہ یوں ہی زمنی طور پر اور وہ بھی سابق بادشاہ کے حالات سے مطالق کتبے پر درج نہ کر دی جائے بلکہ ان اہم واقعات کے لئے منفتہ کے زمانے میں مستقل الگ الگ کتبے اسی غرص سے تحریر کی جاتے مگر ایسا کیوں نہ ہوا سو بات بہت واضح وہ یہ کہ مصری کاہینوں کو اس واقعہ حائلہ یعنی ہال میں ڈالنے والا واقعہ کی ہرگز توقع نہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں غرق فیرون کی شکل میں ظاہر ہوا اور وہ منفتہ کی موت کے لئے اس اجلت کی متوقع نہیں تھی کہ اپنی جلدی اس کو موت آ جائے گی یہ ڈوب جائے گا اس زمانے کی عمر طبعی لحاظ سے ابھی کافی زمانہ تھا کہ منفتہ کے کاہین مصری دستور کے مطابق اس انیسوے خاندان کے بادشاہ کے ان حالات کو مرتب کر کے لوہ پر محفوظ کر دیں تاکہ وہ بادشاہ کے مقبرے پر کندہ ہو سکے اب جبکہ وہ واقعہ حائلہ پیش آ گیا نیعقائد پر خدا کی طرف سے سخت ذرب کا باعث بن چکی تھی پس انہوں نے بیجا جسارت اور تاریخی بددیانیتی کے ساتھ حالات کو منقلب کر کے بدل کے معاملے کو بالکل مختلف مخالف شکل میں تحریر کر دیا اور بنی اسرائیل کی کامیاب واپسی وطن کو ان مستورہ بالہ الفاظ میں ظاہر کیا تاکہ غرق فیرون کا قصہ آئندہ مصریوں کے سامنے باقی ہی نہ رہے کی تاریخ اور اس کے زمانے کی بعض شاہی اشیاء اور جواہرات اس کے قبر کے ساتھ ہی محفوظ کر کے رکھے جاتے تھے لیکن منفتہ کے اس شان کے باوجود اس کا مذکورہ بالہ کتبے میں اشارہ کیا گیا ہے نہ اس کا علیدہ مغبرہ بنایا گیا نہ وہ تمام رسوم انجام پاسکیں جو ہمیشہ بادشاہوں کے لئے ضروری سمجھی جاتی تھی بلکہ اس کو اجرت کے ساتھ امنحتب کے امنحتب کے مقبرے ہی میں دفن کر دیا گیا اور اٹھاروے خاندان کے بادشاہ اور انیسوے خاندان کے بادشاہ کی لاشیں ایک ہی جگہ جمع کر دی گئی مصری عجاب خانے میں یہ ناش آبج بھی موجود ہے اور قرآن عزیز کے اس کلام بلاغت نظام کی تزدیق کر رہی فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَقْ آیا پس آج کے دن ہم تیرے جسم کو دریا سے نجات دیں گے تاکہ وہ تیرے بات آنے والوں کے لیے خدا کا نشان رہے اور محمد احمد عدوی کتاب دعوت الرسول الاللہ میں لکھتے ہیں کہ اس ناش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارد نہیں ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی حیوان کا کھایا ہوا ہے غالباً دریائے مچھلی نے خراب کیا اور پھر اس کی لاش خدای فیصلے کے مطابق کنارے پر پھیک دی گئی عبرت ہے جو جلد بازی کے ساتھ مستشریقین کی ہر ایک تحقیق پر بغیر کسی پسو پیش کے آمننا و صدقنا کہہ دیتے ہیں کہ ایمان اللہ ہم قبول کیا کہہ دینے کے عادی ہیں جو قرآن و خدا کے نبی کے احکام پر شک کر سکتے اور کرتے رہتے ہیں مگر یورپین موررخین اور مستشریقین مستشریقین کہتے ہیں وہ یورپی لوگ جو کہ مغرب کے بارے مغربی لوگ جو مشرق کے بارے میں پڑھیں اور علم حاصل کریں اسے مراد اومن مسلمان ہوتے لیکن بہتر ہے اور بھی ہوتے چائنیز ہوئے کی تحقیقات کے علمی کو وحیہ الہی سے زیادہ سمجھتے ہیں جو اپنے علماء اسلام کی تقلید کو حرام جانتے ہیں مگر علماء یورپ کی ہر نوشتے کو نوشتہ الہی یقین کرتے ہیں آنکھ بند کر کے ان کی بات مانتے ہیں چنانچہ یورپ کی مورخین جدید نے ادعویٰ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرائنہ مصر کے دمیان جو واقعات تورات و قرآن عزید سے ثابت ہوتے ہیں وہ تاریخی میار پر اس لیے غلط اور بے اثر ہے کہ مصری حضریات و اثریات میں اہم اور عظیم الشان حالات و واقعات کا اشارہ تک نہیں پائے جاتا حالانکہ یہ مسلم ہے کہ مصری اپنی تاریخ کی تدوین میں ادعویٰ کی قرآنہ تقلید میں ہندوستان کے بعد یورپ زیادہ مسلمانوں نے بھی ان واقعات کی سہت سے انکار کر دیا اور خدا کی سچی وحی سے اعراض کرتے ہوئے ان تخمینی قیاسات کو یقینی اور الہامی نوشتے کی حیثیت دے دی لیکن آج جب کی مصری حضریات و اثریات میں سراحت کے ساتھ اس زمانے کے فیرون اور بنی اسرائیل کی عدویٰ کی عدویٰ کا حال بخود ان حقائقوں سامنے لے آتے ہیں جن کا ذکر قرآن عزیز میں موجود ہے تو اب نہ معلوم جلد بازی سے انکار کرنے والے ان مدیانے علم کی علمی روش کیا صورت اختیار کرے گی اپنی نادانی اور قرآنہ تقلید کی پردہ دری کے خوف سے انکار پر اسرات یا حقیقت کے اقرار کے ساتھ ساتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے راہی یقین یعنی وحیِ الٰہی کے سامنے اظہارِ ندامت و تأصف یعنی افسوس بہرحال وہ اپنا معاملہ جو کچھ بھی رکھیں یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اظعان اور یقین کی جو راہ وحیِ الٰہی یعنی قرآن عزیز کے ذریعے حاصل ہو چکی ہے اس کو ذرہ برابر اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور استقرار قیاس سے حاصل شدہ علم اس وقت تک برابر گردش میں رہے گا جب تک قرآنی صداقت پر آ کر نہ ٹھہر جائے اللہ نے قرآن نے فرمائے کہ ہر چیز ہم ایسا دکھائیں گے دو اور دو چار کی طرح کہ ہم کوئی ماننا پڑے گا کہ یہ حق ہے فرعون کا خواہ تورات اور مورخین کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے عذاوت ہو گئی تھی کہ وہ زمانے کے اور بعض تاریخی روایت میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانت خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے منجموں اور کاہنوں یعنی نجومیوں اور کاہنوں نے وہی دی تھی جس کا ذکر ابھی گزر چکا مفسرین نے بھی انہی روایت کو کتب تفسیر میں نقل فرمایا ہے تورات میں یہ اور اضافہ ہے کہ فرعون نے دائعہ مقرر کر رکھی تھی کہ قلم روئے مصر و مصر حکومت میں جس اسرائیلی کی ہاں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی حمددی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا اور جب فرعون نے باز پرس کی تو یہ معذرت پیش کی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اقدام نہیں ہے وہ خودی بچہ جن لیتی اور ہم کو مطلع خبر نہیں دیتی اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں قرآن عزیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بے شمار مقامات پر کیا ہے کیونکہ ان کے بیشتر حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حالات سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے تھے اور ان واقعات میں غلامی اور آزادی کے بہام مارکہ آرائی اور حق و باطل کے مقابلے کی بینظیر داستان ودیت ہے نیز ان کے اندر بسائر و موائز کا نادر زخیرہ جمع ہے اس لیے قرآن عزیز میں حضرت ضرورت اور حضرت موقع و محل جگہ جگہ اس پسسے کے اجزاء کو مجمل اور مفصل طریقے پر بیان کیا ہے مندرجہ زیل نقشے سے آداد و شمار کے ساتھ اس واقعی کے اہمین کا بھی اندازہ صحیح اندازہ ہو سکے گا اور عزم پیغمبر کی عزمت و شان کا بھی اس نقشے کے دو حصے پہلا ایسا یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام یا بنی اسرائیل و فیرون کے واقعات کے انتین صورتوں اور کن آیات میں مذکور ہے دوسرے حصے سے واضح کرتا ہے کہ قرآن عزیز محضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حضرت حمد علیہ السلام کے نام ہائی مبارک کتنی جگہ مذکور ہے ان کی مجموعی تعداد کیا ہے پہلے میں تو یہ ان صورتوں میں اتنی آیاتوں میں ان کا تذکرہ ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ جو پانچ سو چودہ جگہ ان کا تذکرہ ہے قرآن میں اور ان کے ناموں کا شمار اس سے پڑا چل رہا ہے قل میزان ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ایک سو سات مرتبہ اور حضرت حارون علیہ السلام کا نام چودہ مرتبہ نصب و ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نصب چند واسطوں سے حضرت یاقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے ان کے والد کا نام عمران والدہ کا نام یو کابد باپ کا سلسلہ نصب یہ ہے کہ عمران بن قامت بن لاوی بن یاقوب اور حارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی اور بڑے بھائی تھے حارون علیہ السلام موسیٰ کے حقیقی اور بڑے بھائی تھے عمران کے گھر میں موسیٰ کی ولادت ایسے زمانے میں ہوئی جب فیرون اسرائی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا اس لئے ان کی والدہ اور اہل خاندان ان کی ولادت کے وقت مہینے تک ان کو ہر ایک کی نگاہ سے اوجل رکھا اور ان کی پیدائش کی مطلق کسی کو خبر نہ ہو رہی دی لیکن جاسوسوں کی دیکھ باد اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس واقعے کو پوشیدہ رہنے کی توقع نہ ہو سکی اور اس لئے ان کی والدہ سخت پریشان رہنے لگی اس سخت اور نازک وقت آخر خدا قدوس نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ القا کیا کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناو اس پر رال اور روغن کی پالش کرو تاکہ پانی اندر نہ دا سکے اور اس میں اس بچے کو محفوظ رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل کے بہاو پر ڈال دو عربی میں صندوق ہوتا ہے ہم اردو میں اس کو صندوق پڑتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو معمور کی یا کہ وہ صندوق کے بہاو کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھیں اور دیکھیں کہ خدا اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدا تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی جانے واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا فیرون کے گھر میں تربیہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ برابر صندوق کے ساتھ بہاو کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگداش کرتی جا رہی تھی کہ انہوں نے لیکھا کہ صندوق تیڑتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا اور فیرون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اس کو ٹھوالی اور شاہی محل میں لے گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو حالانکہ اسے تفصیل معلوم کرنے کے لئے شاہی محل کے خادموں میں شامل ہو گئی قرآن عزیز نے اس شاہی خاندان کو فیرون کی بیوی بتایا اور تورات کی کے حصہ خروج میں اس کو فیرون کی بیٹی کہا ہے مگر موردخین اس اختلاف کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہتے ہوئے صندوق فیرون کی بیوی آسیا نے کیوں قرآن کریم کے اس لئے بیان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کیونکہ اس نے موسیٰ کو دریہ سے نکالنے والے کے متعلق کہا اس کو اٹھایا فیرون کے گھر والوں نے اور بیٹا بنانے کی آرزو اور اس کے قتل نہ کرنے کی سفارش کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ فیرون کی بیوی نے کہا حضرت ابن عباس سے یہی منقول ہے بہرہ فیرون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین اور تندروس بچہ آرام سے لٹا ہو انگوٹہ چوس رہا ہے فیرون کی بیٹی فوراں اس کو محل میں لے گئی فیرون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا محل کے شاگرد پیشہ میں سے کسی سے کہا کہ یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے اس کا قتل کر دینا ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو اس بات کو سنکا فیرون کو بھی خیال پیدا ہوا کہ فیرون کی بیوی نے شہر کے تیور دیکھے تو کہنے لگی کہ ایسے پیارے بچے کو قتل نہ کرو کہ کیا جب کہ یہ میرے اور تیرے لئے آنکھوں کے چھنڈک ہو جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنالے اور ہمارے لئے اس کا وجود نفع بخث ثابت ہو یعنی اگر یہ وہی اسرائیلی بچہ ثابت ہو جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہماری محبت آغوش تربیت محبت آغوش تربیت شاید اس کو مذہر ہونے کی بجائے مفید ثابت کر دیں مگر فیرون اور اس کے خاندان کو یہی کیا معلوم کہ خدا کی تقدیر ان پر حس رہی ہے کہ رب العالمین کی قرحمہ سازی دیکھو کہ تم اپنی نادانی اور بے خبری اپنی دشمن کی پرورش پر نگران مقرر کیے گئے ہو غلط اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بچے کے لئے دودھ پلائی مقرر کی جائے مگر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کی گئے وعدے کو پورا کرنے کے لئے بچے کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دیں کہ وہ کسی عورت کے پستان کو مہوری نہیں لگاتا تھا شاہی دائیہ تھک کر بیٹھ گئے مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایک پستان سے بھی دودھ نہ پیا اس سارا حال موسیٰ کی ہمشیرہ مریم دیکھ رہی تھی کہنے لگیں کہ اگر اجازت ہو تو ایک ایسی دائیہ کا پتہ بتاؤں جو نیات نیک اور اس خدمت کے لئے بہت موضوع بلکہ حکم ہو تو میں خود اس کو ساتھ لیا ہوں فیرون کی بیوی نے دائیہ کو لانے کا حکم دیا اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ خوش خوش گھر کو روانہ ہوئی اور والدہ کو لے کر آئی شاہد القادر دیلوی موضوع قرآن میں فرماتے ہیں فیرون کی عورت تھی بنی اسرائیل میں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کی بیٹی اس لفظ سے وہ پہچان گئی کہ لڑکہ ان کا ہے یہ گفتگو ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اجتہ برا حال تھا ہے کہ الہامی خیال سے بچے کو سکر دے دریہا تو کر دیا مگر ماں کی ممتہ نے زور کیا اور بیچین ہو کر اس پر آمادہ ہو گئے کہ اپنے سراز کو افشا کر دیں کھول دے بتا دیں اسی استراب وہ بیچینی کی حالت میں اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم کی بارش کیا ان کے قلب میں اتمیدار و سکون اتا کیا ناظر فرمایا اب لطیفہ غیبی کے انتظار میں چشم براہ تھی کہ لڑکی نیا کا کوئی داستان کی سنائے اور بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی دایا کا بھی دودھ نہ پیا تو میں نے کہا کہ اسرائیلی قبیلے میں نیا شریف اور نیک عورت ہے اور وہ اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پروریش کر سکتی ہے پھر ان کی بیوی نے یہ سنن کر مجھ کو حکم دیا کہ فوراً آپ کو لے کر آؤں یہم پر خدا کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہوا اب تم چل کر اپنی بچے کو سینیسی لگا اور اپنی بکر اور سکشکر لے کر روکی سنائف ناوڑا بڑا بڑا کیا واوحینا الی امی موسا ان ارضیعیه فاذا خفتی علیه فالقیه فالقیه في اللیم ولا تخافی ولا تحزنی ان رادوه اليک وجاعلوه من المرسلین فالتقته آل فرعون ليكون لهم ادوا وحزن ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئین وقالت مرأة فرعون قرنة عین لي ولك لا تقتلوه عسا ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واسبح فؤاد ام موسا فارغا ان كادت لتبدي لو لا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت الاختی قسیه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى امی كي تقرع عینها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم ان نوعد اللہ حق ولیکن اکثر ان لا يعلمون اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلاتی رہو پھر جب تجھ کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریہ میں اور نہ خطرہ کر اور نہ غمگین ہو پھر ہم پہنچا دیں گے اس کو تیری طرف کریں گے اس کو رسولوں سے پھر اٹھا لیا اس فرعون کی گھر والوں نے کہ ہو ان کا دشمن اور غم میں ڈالنے والا بے شک فرعون اور حامان اور اس کے لشکر تھے چوکنے والے تھے چوکنے والے اور بولی فرعون کی عورت یہ تو آنکھوں کی تھندکیں میرے لیے اور تیرے لیے اس کو مت مارو کچھ بید نہیں جو ہمارے کام آئے یا ہم اس کو اپنا بنا لے بیٹا اور ان کو کچھ خبر نہ تھی کہ صبح اور صبح کو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا قریب تھی کہ ظاہر کر دے بے قراری کو اگر ہم نہ مضبوط کر دیتے اس کے دل کو تاکہ رہے یقین کرنے والوں میں اور کہہ دیا اس کی وہن کو پیچھے چل جا پھر دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر ان کو خبر نہ ہوئی اور رو اور رت کر رکھا تھا ہم نے موسیٰ سے دائیوں کو پہلے سے پھر بولی میں بتاؤں تم کو ایک گھر والے کہ اس کو پال دے تمہارے لیے اور اس کا بھلا چاہنے والے ہیں پھر ہم نے پہنچا دیا اس کو اس کی باقی طرف کہ تھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غمگین نور جانے کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور بہت لوگ نہیں جانتے اور تجھے معلوم ہے کہ ہم تجھ پر پہلے بھی ایک مرتبہ کیسا ہے سانکر چکے اے موسیٰ ہم تجھے بتاتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا جب ہم نے تیری ماں کے دل میں بات ڈال دی تھی ہم نے اسے سمجھایا تھا کہ بچے کو اس سندوق میں ڈال دے اور اس سندوق کو دریہ میں چھوڑ دے دریہ اسے کنارے پر دھکیل دے گا پھر وہ اسے اٹھا لے گا جو میرا یعنی میری مسلم قوم کا دشمن ہے یعنی اس بچے کا بھی دشمن ہے اور اے موسیٰ ہم نے اپنے فضل خاص سے تجھ پر محبت کا سایہ ڈال دیا تھا کہ اے دنبی بھی تجھ سے محبت کرنے لگے اور یہ اس لئے تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ تُو ہماری نگرانی میں پرورش پائے تیری بہن جب وہاں سے گزری تو یہ ہماری ہی کارفرمائی تھی کہ اس نے فیرون کی لکی سے کہا کہ میں تمہیں ایسی عورت بتلا دوں جو اسے پال پوسے پالے اور پوسے اور اسی طرح ہم نے تجھ کو پھر تیری ماں کی گود میں لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں تھنڈی رہیں اور بچے کی جدائی سے غمگین نہ ہو تورات میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کا دوچھ چھوڑایا تو انہوں نے ان کو فیرون کی بیٹی کے سپرد کر دیا اور اس کے بعد عرصے تک وہ شاہی محل میں زیر تربیت رہے اور وہیں نشو نمہ پاتے رہے مگر تورات کا یہ کہنا واقعی کے بلکل خلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فیرون کی لڑکی کے بیٹے بنے موسیٰ علیہ السلام فیرون کی لڑکی کے بیٹے بنے جب لڑکا بڑھا وہ اسے فیرون کی بیٹی پاس لائی اور اس کا بیٹا ٹھہرا اور اس نے اس کا نام موسیٰ عبرانی موشی عبرانی مہینی اس کو موشیہ یا موشی کہیں گے اور کہا اس سبب سے کہ میں نے اسے پانی سے نکالا ہے موسیٰ کا مصر سے نکالا موسیٰ علیہ السلام ارسے تک شاہی تربیت میں رہے اور بصر کرتے کرتے شباب کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت قبی الجسہ اور بہادر جوان نکلے چہرے سے روپ ٹپکتا تھا گفتگو میں خاص بقار اور شان عظمت ظاہر ہوتی تھی ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصر خاندان سے ان کا کوئی رشتہ قرابت کا نہیں ہے انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر سخت مظالم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں نہای زلط اور غلامی کی زندگی بزر کر رہے ہیں دیکھا ان کا خون کھولنے لگتا اور موقع و موقع عبرانیوں کی حمایت اور نصرت میں پیش پیش ہو جاتے تبرانی نے اپنی تاریخ میں نقل کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور قوی حیکل جوان ثابت ہوئے قوی حیکل جوان ثابت ہوئے تو عبرانیوں کے معاملات میں ان کی نصرت و حمایت کا احسر ہوا کہ مصری گماشتوں کے مظالم عبرانیوں پر کم ہونے لگے اور اس میں شک نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کی زلط و غلامی پر غم و غصہ اور ان کی حمایت و نصرت پر امیر اور بے پنا جذبہ ایک فطری اور قدرتی جذبہ تھا اب اللہ تعالیٰ کی اتائے نوال کا ہاتھ اور آگے بڑھا اور جسمانی طاقت و قوت کے ساتھ ساتھ اس نے ان کو زیور علم اور حکمت سے بھی نوازا اور سن رشد کو پہنچ کر ان کی قوت فیصلہ اور دقت علم و نظر بھی حروج تک پہنچ گئے اور اس طرح ان کو جسمانی اور روحانی تربیت کا کمال حاصل ہو گئے و لما بلغا شدہو وستو آتائیناو حکم و علم وکذالک نجزل محسنین اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچا اپنے زور پر اور سنبھالا تو بخشا ہم نے اس کو قوت فیصلہ اور علم اور اس طرح ہم نیکو کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں مغرد موسیٰ علیہ السلام شہر میں گشت کرتے ہوئے اکثر ان حالات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور گائے گائے بنی اسرائیل کی مدد کرتے ہیں ایک مرتبہ شہری آبادی سے ایک کنارے جا رہتے ہیں کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیگار کے لئے گھسیت رہا ہے اسرائیلی نے موسیٰ کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے مدد موسیٰ علیہ السلام کو مصری کی جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اس کو باز رکھنے کی کوشش کی مگر مصری نہ مانا موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر ایک تماشہ رسیت کر دیا مصری ذرب کو برداشت نہ کر سکا اور سیوہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا نسان کو ایسے غلط رہا پر لگاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یہ جو کچھ ہوا دانستگی میں ہوا میں تُس سے مغفرت کا خاصتگار ہوں خدا نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا مغفرت کی بشارہ سے نوازا اگر شہر میں مصری کے قتل کی خبر شائع ہو گئی مگر قاتل کا کوئی پتہ نہ چلا آخر مصریوں نے فیراؤن کے پاس استغاثہ کیا اور یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے لہٰذا آپ دادرسی فرمائے فیراؤن نے کہا کہ اس طرح ساری قوم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جا سکتا تم قاتل کا پتہ لگاؤ میں ضرور اس کو کیفری کردار تک پہنچاؤں گا سو اتفاق کہ یہ ہے اس نے اتفاق کے دوسرے دن بھی موسیٰ علیہ السلام شہر کے آخری کنارے پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا بھوئی اسرائیلی ایک قبتی سے جھلڑا قبتی غالب ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح آج بھی اس نے فریاد کی اور دادرسی کا خاصتگار ہوا اس واقعے کو دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناغواری محسوس کی کہ ایک جانب قبتی کا ظلم اور دوسری جانب اسرائیلی کا شورو گوگا اور گزشتہ واقع کی یاد تھی اسی جنجلات میں ایک طرف انہوں نے مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھی اسرائیلی کو بھی جھڑکتے ہوئے فرمایا کہ انکا لغوی جنبین کہ تو تو بلا شبہ بڑا گمراہ ہے یعنی خامخہ جگڑا مول لے کر دادرسی فریاد کرتا رہتا ہے اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی نے ہاتھ بڑھاتے اور پھر اپنے متعلق ناغوار اور تلق الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں مجھ کو گرفت میں لینا چاہتے ہیں اس لیے شرارت آمید انداز میں کہنے لگا کہ جس طرح تو کل ایک جان یا ایک قبطی کو حلا کیا تھا اسی طرح آج تو مجھ کو قتل کر دینا چاہتا ہے مصری نے جب یہ سنا تو اسی وقت فیراؤنیوں سے جا کر ساری داستان سنا دی انہوں نے فیراؤن کو اتلاقی کہ مصری کا جو کل قاتل تھا وہ موسیٰ ہے فیراؤن نے یہ سنا تو جلالت کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے حاضر کریں مصریوں کے اس مجمع میں ایک معزز مصری وہ بھی تھا جو دل و جان سے موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا اور اسرائیلی مذہب کو حق جانتا تھا یہ فیراؤن ہی کے خاندان کا فرد تھا اور دربار کا حاضر باش اس نے فیراؤن کا ایکم سنا تو فیراؤنی جلادوں کو سے پہلے ہی دربار سے باہر نکل کر دوڑتا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائی اور کسی ایسے مقام میں حضرت کر جائیے جہاں ان کی دسترس نہ ہو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرما لیا اور عرض مدین کی جانب خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے اس کو انشاءاللہ یہاں چھوڑ دیتے انشاءاللہ یہاں سے چلیں گے اللہ اکفرد فرمائے کرم فرمائے وہ سب لوگ کوشش کر کے کل اکر تحجید کوئی وقت اٹھیں تو خصوصی دعا کیجئے یہ فلسطینیوں کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ سب پر کرم فرمائے والسلام علیکم